یکرین کے میزائل حملے سے روس کو باری نقصان بریک کریے روس کا ٹو ایس ون نائن مہستہ ایس ہوتزیر تباہ ہو گیا دکھائیے ذرا پھر سے اس کو پلے آن کریے ہائمار سے یکرینی فورسز کا اٹاک ہے یہ دیکھئے ذرا باہ فل فرم پہ شاٹ دکھائیے اور پھر سے اس کو پلے آن کریے راہو یہ دیکھے ذرا ہائمار سے یہ دیکھے کس طریقے سے ہوتزیر تباہ کر دیا گیا رشیا کا یہ اس کا ویڈیو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی خبر سیدھے آئیے وار زون میں یکرینی سینہ کا ایکشن بریک کریے فیتا فیشول دکھائیے ذرا وار زون میں یکرینی سینہ کا ایکشن یہ دیکھئے ذرا سیپریٹ اسالٹ بگرڈ کے حملے یہ دیکھئے جنگل میں شپ کر روسی ڈکانوں پر حملہ کیا جا رہا ہے یہ دیکھئے تصویر ہے آپ فل فریم پر شوٹ دکھائیے گا وار زون میں یہ دیکھئے ٹرینچز کو ڈگاؤٹ کو اس کے اوپر انفنٹری اٹھاک ہے یہ ایس اول ڈرائفل سے یہ آمنے سامنے کی جنگ ہے ان کو لگ رہا ہے کہ شاید کوئی ہے یا نہیں ہے یہ اس وقت کی بڑی خبر میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی خبر سیدھے آئی ہے آج کی سب سے بڑی خبر موسکو میں بہت بڑا ویسپورٹ بریک کریے سیدھے دکھائیے ذرا ٹکر آف کریے یہ دیکھئے ویسپورٹ کے بعد مشروم کلاوڈ سے دہشت راہل نورمل بریکنگ اور شوٹ دکھائیے مشروم کلاوڈ کا ویڈیو ہے کئی کلومیٹر تک سنی گئی دھماکے کی آواز یہ موسکو کا یہ دیکھئے موسکو کے سرگے پوساڈ میں ہوا دھماکا فیکٹری میں بریکنگ کا میوسک رکھئے گا پلیز فیکٹری میں ہوئے دھماکے میں پچاس سے زیادہ لوگ زکمی ہو گئے ہیں یہ دیکھئے کس طریقے سے مشروم کلاوڈ ہے موسکو میں یہ بہت بڑا دھماکا ہوا ہے سرگے پوساڈ جو جانکاری آرہی ہے اس میں قریب پچاس سے زیادہ لوگ زکمی ہو گئے ہیں اور آس پاس بھی کافی نقصان پہنچا ہے دونوں ویڈیوال دکھائیے راہوزرہ یہ دونوں ویڈیوال میں آپ کو دکھانے والا ہوں اس کے بعد ایک اور خبر میں آپ کو دکھاؤں گا اسی سے ملتی جلتی یہ دیکھئے دونوں ویڈیوال دیکھیں اب آپ کس طریقے سے کیامرہ وان اور کیامرہ ٹو موسکو میں جو دھماکا ہوا اس کی تصویر میں آپ کو دکھائے رہا ہوں اور یہ مشروم کلاوڈ یہ چنتہ کا وشے ہے یہ مشروم کلاوڈ چنتہ کا وشے ہے اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی خبر سیدھے آئیے موسکو زوگراسک پلانٹ میں دھماکے سے بڑی دھماہی یہ دیکھئے ذرا دھماہی کے بعد پلانٹ کے آس پاس کی عمارت شتی گرست ہو گئی ہے یہ دیکھئے پلانٹ کے آس پاس لگی گاڑیوں کو نقصان دس کلومیٹر تک کے دائرے میں دھماکے کی آواز سنائی دی پلانٹ کے آس پاس کی بیلڈنگ کے شیشے ٹوٹے یہ بڑی خبر میں آپ کو دکھا رہا ہوں دو ونڈو پھر سے دکھائیے راہل پھر اس کے بعد دو بریکنگ دو شاٹ اور میں منیش کے پاس چلوں گا یہ بہت بڑا دھماکہ یہ دیکھئے اس کے آس پاس کے علاقوں میں کیا ہوا یہ دیکھئے یہ اس وقت کی بڑی خبر میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دو رو بریکنگ دو رو شاٹ لیجے اور اس کے ساتھ یہ دو رو بریکنگ دو رو شاٹ لیجے اور اس کے ساتھ سیدھے میں چلوں گا منیش کے پاس منیش کیا جانکاری ہے کیا اس میں کوئی فاؤل پلے ہے انیشل رپورٹ ہے کہ فیکٹری میں دھماکہ ہوا ہے لیکن جو دھماکہ ہوا ہے جسے ڈسٹرکشن ہوا ہے it is massive جہاں بالکل دیکھئے اور ہاناکہ ابھی ماسکو کے میئر ہو یا پھر ایمرجنسی سیچویشن کو ہینڈل کرنے والی ایجنسیاں ان سب نے اس بات سے انکار کیا ہے کہ کیا کہیں کسی ڈرون سے اٹیک ہوا ہے کیونکہ آج بیتی رات میں دو ڈرون سے حملہ ہوا بھی تھا لیکن ابھی تک 19 لوگ ایسے ہیں گھائلوں میں جن کی استطیق کافی کرٹیکل ہے ان کو اسپطال میں بھرتی کرائے گیا ہے آج پاس کے پورے علاقے کو کھالی کرائے گیا اور جو مسلوم کلاوڈ ہے اسے دیکھ کر یہ تو لگتا ہے کہ اندر جو کیمیکل پلانٹ ہے اس کے گیس میں بہت پیلس ویڈیو چینج کری لیکن وہ گیس ویسپورٹ کیوں ہوا اس کو لے کر ابھی تک عادی کاری طور پر کوئی جانکاری نہیں دیئے لیکن جو سوال کھڑا ہو رہا ہے میں اپنی ٹیم کو بولنا چاہوں گا راہل ذرا فرس ویڈیو جو ہے اس کا دوسرا ویڈیو بھی پلے کر دیجئے جو جانکاری آ رہی ہے منیش دس کلومیٹر دور تک دھماکے کی آواز یہ دھماکے تب سنائی دے رہے ہیں جب موسکو پر اٹیک ہوا ہے فاؤل پلے اگنور تو نہیں کر سکتے ہیں جیہاں بالکل صحیح کہ آپ نے دیکھئے بیتی رات میں دو ڈرون آئے تھے ان دونوں ڈرون کو علاقی روسی رکشہ منترالے نے کہا کہ مار گرائے گیا جس میں سے ایک موسکو کے انٹرنیشنل ائرپورٹ تک پہنچ گیا تھا وہیں دوسری بات یہ ہے کہ کچھ گھنٹوں کے بھیتر ایک بڑے کیمیکل پلانٹ جو کی موسکو سے سٹے تھے ٹھیک وہیں پر اتنا بڑا بھی سپورٹ ہوا ہے اور ابھی تک نہیں کہا گیا کہ کسی لاپروہی کی وجہ سے یا کسی سوٹ سرکیٹ کی وجہ سے ہوا ہے تو جاہیر ہے کہ فاؤل پلے سے انکار نہیں کر سکتے ہیں